خدا کے سب کی قسم آج بھی مسلمان سے لے کے کافل تک اللہ اکبر مشڑک سے لے کے مقرب تک جب بھی کوئی کربلا کا مطالعہ کرتا ہے تو کربلا کا مطالعہ کر کے ہر انسان حیران رہتا ہے آخر کوئی کیسے ہو سکتا ہے جو خدا کی محبت میں وطن بھی چھوڑ دیں خدا کی محبت میں گھر بھی چھوڑ دیں خدا کی محبت میں تبتیو بھی ریکزار پہ آ جائے علی اشکر جیسا چھے مہینے کا لال لٹا دیں علی اشکر جیسا چھوڑا سال کا جوال لٹا دیں پورا کے پورا کمبال اٹھا کر کے آخری میں سر سجدے میں رکھ کر یار سے کہے آپ پتا کہ تُو راضی ہے یا نہیں ایسی قربانی دینے والا پشت زمین نے اور جسر فلق نے نہیں دیکھا دنیا حیران ہے لیکن جب دنیا حسین اعظم کو دیکھ کے حیران ہوتی ہے تو کئی سے آواز آتی ہے حسین ایسے نہ ہوتے اگر ان کو فاطمہ جیسی ماں کی تربیت نصیب نہ آلے رسول اولادِ غوثِ آزم ماں ماں کسی کو حسین بناتی ہے شہیدِ کربلا ماں کسی کو غوثِ آزم بناتی ہے ماں کسی کو غریب نواز بناتی ہے ماں کسی کو محبوبِ الائی بناتی ہے ماں کسی کو فرید الدین گھنٹِ شکر بناتی ہے یہ ماں کا کردار ہے ماں کسی کو سلطان العرفی بھائیزد پستامی بناتی ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ماہوں کا کردار ہے اللہ اللہ کسی کہنے والے نے کہا تھا اور جب ہماری قوم کے سولہ سولہ سترہ سترہ سال کے لڑکے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں وہ تین ہیں اور یہ تین گناہ بہت کسرت سے عام ہو رہے ہیں نمبر ایک ناجائز تعلقات افیر کے حوالے سے نمبر دو جوا اور نمبر تین شراب یہ تو علم کی کمی ہے لیکن یاد رکھنا علم کی کمی کوئی عذر نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دیا اللہ اکبر آج شاید ہی کوئی لڑکا ایسا ہوگا یا اللہ ما شاء اللہ کوئی بیٹی ایسی ہوگی آپ برا نہیں مانیں سب کی بات نہیں کرتا میں چند کی بات کرتا ہوں لیکن حالات یہ ہیں جہاں تک میں اللہ پاک ضرورت ہے خدا کریں میرے دل کا درد وہاں تک پہنچیں قوم کی بیٹیاں اللہ اللہ اجنبی لڑکوں سے بات کریں نوجوان لڑکیں اجنبی لڑکیوں سے بات کریں اور پھر اس کو گرل فرینڈ کا نام کوئی دے دے کوئی اس کو اللہ اکبر کوئی فرینڈ کا نام دے دے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں دین سیکھو تو دین آپ کو بتائے گا چچا ذات بھائی سے سگے چچا کے بیٹے سے بھی جو مذہب چچا ذات بھائی سے سگے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہو آخر اس مذہب کے ماننے بالے کالج کے اندر کیسے فرینڈ بنانے لگے کوئی سکولوں کے اندر کیسے فرینڈ بنانے لگے اور فیس بک پہ بیٹھ کے کیسے فرینڈ بنانے لگے دنیا مجھے چائے جو نام دے میں اس کو گالی سننے کے لئے تیار ہوں لیکن یہ ضرور کہوں گا بیٹیوں کے ہاتھ میں تصویح اور بیلن اچھا لگتا ہے بیٹیوں کے ہاتھ میں اس مارچ موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر بچیاں گالیاں دے تو چاہے دے لیں لیکن میں اپنی قوم کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں بیٹی اگر پانچ لاکھ کے زیور مانگے بیوی اگر پانچ لاکھ کے زیور مانگے اس کو پانچ لاکھ کا زیور لاکھ کر کے دے دینا لیکن پانچ ہزار کا سمارٹ موبائل لاکھ کے مت دینا اس لیے کہ آج گھروں میں بیٹھ کر کے جو ناجائز تعلقات کی بابا عام ہو رہی ہے اس کا صف سے بڑا ذریعہ سمارٹ فون ہے بیٹیوں کوئی سمارٹ فون نہ دو اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو صرف فون پر بات کرنے کے لیے کوئی حلکہ فلکہ سائسہ ہو جس میں تصویریں نہ ہو جس میں انٹرنیٹ نہ ہو اس میں آبرو بچانے کا ذریعہ ہے ورنہ یاد رکھو آج فیس بک میں وہ دن دکھائے کہ شریف گھروں کی بیٹیاں بھی دوسروں کے ساتھ بھاگ دیوی نظر آئی ہے اللہ وقت پر کیا طوفان انٹرنیٹ کے جنگل نے مپا کیا ہے اس کا اندازہ شاید کے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں ہو سکتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھو ہمارے یہاں بیٹی کی عزت کو بہت بلن مقام دیا گیا ہے لوگ کہتے ہیں مسلمان بیٹی کی آزادی نہیں چاہتا ہم کہتے ہیں بیٹی کی آزادی اس لیے چھوئے تم بھیڑیا یہ کہے کہ بکری کو تیرے خوٹے سے کھول کے آزاد کر دے تاکہ میں اچھت کو آزادی کے نام پہ سن لو بکری کی بھی بھلائیس میں ہے اور مالک کی بھی بھلائیس میں ہے کہ جس کو خوٹے پہ رکھنا چاہیے اس کو خوٹے میں رکھے جس کو گھر میں رکھنا چاہیے اور جس کو آزاد رکھنا چاہیے اس کو آزاد رکھے آزاد کتے پھرا کرتے ہیں بالتو شریف پکری یا نہیں پھرا کرتی تو اسلام کسی بھی پکری کو کسی پھیڑیے کے حوالے کرنے کا قائم نہیں ہے اگر پاپ کے پھیڑیے عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والے عورتوں کو آزادی کے نام پر ننگا کر کے اپنی حواص پکاننا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو تانہ دینا ہے دے دو لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھ کر بتائیں گے کہ بیٹیوں کو پردے میں رکھنا یہ ظلم نہیں ہے بلکہ بیٹی کی قیمتی ہونے کی علامت ہے پردے میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں پردے میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کر رہے ہیں ہر پردے میں رکھی ہوئی چیز پہ ظلم نہیں ہوتا دیکھو سبزیاں روڈ پہ بکتی ہے لیکن سونا روڈ پہ نہیں بکتا بلکہ بڑے احتمام سے بکتا ہے وجہ کیا ہے سبزی سستی ہوتی ہے سونا قیمتی ہوتا ہے ہیرہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے تو سنار کی دکان پہ ہیرہ نہیں ملتا بلکہ اس کے لیے اور احتمام ہوتا ہے تو یاد رکھو ہر قیمتی چین جھپا کے رکھی جاتی ہے مثال کے طور پہ میں اکثر اپنی بہنوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں دیکھو ہمارے مذہب نے جس کو قیمتی سمجھا اس کو پردے میں رکھا اور پردے میں دیکھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قیمتی ہے مثال کے طور پہ دنیا میں کروڑوں قبریں موجود ہیں بولو ہے کہ نہیں ہے کروڑوں قبریں موجود ہیں ایک تو نہیں آپ کے جھارکھن میں کروڑوں قبریں ہوگی کروڑوں کی بات کرو کروڑوں قبریں ہوگی ڈونڈو گے تو اللہ اکبر لیکن دیکھ لو ساری کبریں ننگی پڑی ہوئی ہیں لیکن جب ہم کسی کبروں پر گلاب پڑا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کو چادر کے نیچے پردے میں دیکھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کسی شرابی کی قبر نہیں ہوگی کسی جواری کی نہیں ہوگی کسی زانی کی نہیں ہوگی بلکہ یہ قیمتی قبر ہے اس لیے اس پر کپڑا اور پردہ ڈال دیا گیا ہے اس پر گلاب ڈال دیا گیا ہے اسی طرح دیکھو دنیا کی ساری مسجدیں بے پردہ ہیں لیکن جو مسجدوں میں سب سے افضل دریم مسجد ہیں جسے قابط اللہ شریف کہتے ہیں اس کو گلاب میں ڈھٹ کر کے بتایا گیا ہے اور مسجدیں الگ ہیں اللہ کی جامعہ مسجد کی عزت الگ ہے مگر وہ بے پردہ ہے اور اللہ کے قابے کی حرمت الگ ہے اس لیے اس کو پردے میں کر دیا گیا ہے پتا چلا ہر عزت کی چیز کو پردے میں کیا جاتا ہے دیکھو دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں ساری کتابیں بے پردہ پڑی ہوئی ہیں لیکن قرآن کو پردے میں رکھا جاتا ہے جس قرآن جس کتاب کو ہم پردے میں دیکھتے سمجھ جاتے ہیں بخاری نہیں ہوگی مسلم نہیں ہوگی درمیزی نہیں ہوگی عمر ماجہ نہیں ہوگی سائنس ٹکنالوجی جبریال جبریہ کی کتابیں نہیں ہوگی یقیناً یہ اللہ کا قرآن ہوگا اس لیے اس کو پردے میں رکھا گیا ساری کتابیں عزت والی سر سے زیادہ کتاب تھی اس کو پردے میں رکھا پھر دیکھو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک اس کا جسم ہے ایک اس کی روح ہے اللہ اکبر روح انسان کی زندگی کا سرچشمہ ہے جب تک روح ہے تب تک انسان شٹیٹ پر جب تک روح ہے تب تک محفل میں جب تک روح ہے تب تک پارلمینٹ جب تک روح ہے وہ وزیر ہے تب تک روح ہے وہ امیر ہے جب تک صادقیر اللہ اکبر علم آدم کے سامنے فریشتوں نے سر چھکا کر کے یہ بتا دیا تھا اگر قوموں کو قدموں میں چھکانا ہے تو ان سے زیادہ آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا لیکن ایک سوچ اللہ اکبر وہ قوم جو دنیا کو علم کی خیرات دینے آئی تھی وہ قوم جو دنیا کو زیور علم سے آراستہ کرنے آئی تھی وہ قوم جو دنیا کو علم آتا کرنے آئی تھی آج وہ قوم علم سے دور ہوتی جا رہی ہے یاد رکھیں جامعہ اعلی سنت گوسیا رزویا آئیے مدرسہ اور جتنے اہل سنت کے مداری سے آپ کے علاقے میں ان کی مدد کریں ان کی امداد کریں ان کا تعاون کریں میں اپنی گفتگو کو جلدی جلدی سے سمیٹ رہا ہوں اس لئے کہ میرے بعد ایک عظیم خطیق کی خطابت حضور امیر سنوی دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کو سمات کرنی ہے تو عرض یہ کر رہا تھا یاد رکھنا علم ہونا ضروری ہے لیکن پھر کہتا ہوں سائنس سکھاؤ تکنالوجی سکھاؤ جوگرافی سکھاؤ الجیبرا سکھاؤ ہر علم سکھاؤ مگر پہلے اپنے بچے کو مسلمان بناو تاکہ وہ دین سکھیں آج بڑی معذرت کے ساتھ جتنے لوگ میرے بھائی بیٹھے ہیں میں کسی کا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو وضو کرنا آتا ہے جن کو غسل کرنا آتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ تین تین چار چار بچوں کے پاپ ہونے کے بعد بھی آج تک ان کو غسل کرنے کا طریقہ نہ آیا میں آپ سے پوچھتا ہوں جو پوری زندگی غسل نہ سیکھا وہ کیسا مسلمان جس نے پوری زندگی وضو نہ سیکھا وہ کیسا مسلمان جس کو کلمہ بھی پڑھنا نہ آتا وہ کیسا مسلمان میرے عزیز میرے بھائی جو ہمارے سروں پر موت کی تلوہ لٹک رہی ہے اور ایک دن وہ آئے گا جلد آئے گا اور اللہ ہوا پر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا وہ موت کی لٹکتیوی تلوار ہمارے جسم سے ہماری روح کرشتے کو ختم کر دے گی روح سے جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا اور جب روح سے جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو یہ دنیا میں کمیشہ نہیں رہے گے اس دنیا سے کچھ کرنا ہوگا اس دنیا سے رخصت لینی ہوگی اللہ ہوا پر وہاں کیا دیکھا جائے گا کفن میں فطریاں نہیں لے جاؤ گے کفن میں دولت نہیں لے جاؤ گے کفن میں مال نہیں لے جاؤ گے کفن میں سب نصب نہیں لے جاؤ گے خون کے رشتے تو یہی ٹوٹ جائیں گے کفن میں کیا جائے گا اللہ ہوا پر قرآن کہتا ہے لَا تَنسَ نَصِيبَ كَمِنَ الدُّنیا اپنے نصیب کا دنیا سے مطبور دنیا سے اپنے نصیب کا مطبور تو دنیا سے کچھ نہیں لے جائے گا یا تو تو کفن میں اپنا اچھا عمل لے جائے گا یہ آپ تک برا عمل لے جائے گا اللہ ہو اکبر علم و حاصل نہیں کرتے اس لئے ماں باپ کی حقیقی ادائیگی نہیں کرتے علم و حاصل نہیں کرتے اس لئے بیوی کا حقوق کے حقوق نہیں جانتے علم و حاصل نہیں کرتے اس لئے شراب میں جوے میں اور الگ الگ جرائم کے اندر مبتلا ہے آئیے آپ کو بتاؤں اللہ ہو اکبر بہت سارے گناہوں کے اندر آج جو گناہ شباب پر ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور جب ہماری قوم کے سولہ سولہ سترہ سترہ سال کے لڑکے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں وہ تین ہیں اور یہ تین گناہ بہت کسرت سے عام ہو رہے ہیں نمبر ایک ناجائز تعلقات افیر کے حوالے سے نمبر دو جوا اور نمبر تین شراب یہ تو علم کی کمی ہے لیکن یاد رکھنا علم کی کمی کوئی عذر نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دیا اللہ ہو اکبر آج شاید ہی کوئی لڑکا ایسا ہوگا یا اللہ ماشاءاللہ کوئی بیٹی ایسی ہوگی آپ برا نہیں مانے سب کی بات نہیں کرتا میں چند کی بات کرتا ہوں لیکن حالات یہ ہیں جہاں تک میں اللہ پاک ضرورت ہے خدا کریں میرے دل کا درد وہاں تک پہنچیں قوم کی بیٹیاں اللہ اللہ اجنبی لڑکوں سے بات کریں نوجوان لڑکیں اجنبی لڑکیوں سے بات کریں اور پھر اس کو گرل فرینڈ کا نام کو کوئی دے دے کوئی اس کو جو ہے وہ اللہ ہو اکبر بائی فرینڈ کا نام دے دے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے میرے عزیز بھائیو دین سیکھو تو دین آپ کو بتائے گا چچا زاد بھائی سے سگے چچانچے بیٹے سے بھی والی لڑکی کو پردہ کرنا ویسے ہی فرض ہے جیسے اجنبی مردوں سے پردہ کرنا فرض ہے جو مذہب چچا زاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہو جو مذہب مامو زاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہو جو مذہب بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہو آخر اس مذہب کے ماننے والے کالیج کے اندر کیسے فرینڈ بنانے لگے کوئی سکولوں کے اندر کیسے فرینڈ بنانے لگے اور فیس بک پہ بیٹھ کے کیسے فرینڈ بنانے لگے دنیا مجھے چاہے جو نام دے میں اس کو گالی سننے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ ضرور کہوں گا بیٹیوں کے ہاتھ میں تصویح اور بیلن اچھا لگتا ہے بیٹیوں کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر بچیاں گالیاں دے تو چاہے دے لیں لیکن میں اپنی قوم کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں بیٹی اگر پانچ لاکھ کے زیور مانگے بیوی اگر پانچ لاکھ کے زیور مانگے اس کو پانچ لاکھ کا زیور لا کر کے دے دینا پانچ کی بجائے دس لاکھ کا لا کر دے دینا اگر اللہ نے حیثیت دی ہے لیکن پانچ ہزار کا اسمارٹ موبائل لا کر کے مت دینا اس لیے کہ آج گھروں میں بیٹھ کر کے جو ناجائز تعلقات کی بابا عام ہو رہی ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ سمارٹ فون ہے بیٹیوں کوئی سمارٹ فون نہ دو اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو صرف فون پر بات کرنے کے لیے کوئی ہلکا فلکا سائسہ ہو جس میں تصویریں نہ ہو جس میں انٹرنیٹ نہ ہو اس میں آبرو بچانے کا ذریعہ ہے ورنہ یاد رکھو آج فیس بک نے وہ دن دکھائے کہ شریف گھروں کی بیٹیاں بھی دوسروں کے ساتھ بھاگ دیوی نظر آئی ہے اللہ ہوا کر کیا توفان ہے انٹرنیٹ کے جنگل نے مپا کیا ہے اس کا اندازہ شاید تحاک میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں ہو سکتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھو ہمارے یہاں بیٹی کی عزت کو بہت بولن مقام دیا گیا ہے لوگ کہتے ہیں مسلمان بیٹی کی آزادی نہیں چاہتا ہم کہتے ہیں بیٹی کی آزادی سلیے چاہے تم بھیڑیا یہ کہے کہ بکری کو تیرے خوٹے سے کھول کے آزاد کر دے تاکہ میں اچھت تو آزادی کے نام پہ سن لو بکری کی بھی بھلای اس میں ہے اور مالک کی بھی بھلای اس میں ہے کہ جس کو خوٹے پہ رکھنا چاہیے اس کو خوٹے میں رکھے جس کو گھر میں رکھنا چاہیے اس کو گھر میں رکھے اور جس کو آزاد رکھنا چاہیے اس کو آزاد رکھے آزاد کتے پھیرا کرتے ہیں بال تو شریف پکریہ نہیں پھیرا کرتی